ہیلو نمسکار میری پیارے ساتھوں ہیں آج پھر سے آپ کے سامنے رادستان پسو پریچر بڑھتی پریقشہ دو جار چوبیس اینیمل اٹنڈینٹ کے لئے دوستو رادستان جکی کا آج کا یہ موڈل پیپر نوہ دوستو آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں جو دوستو بہت ہی ساندار بڑا گجب کا اور اوثینٹک موڈل پیپر ہے جہاں سے دوستو آپ کی اگزام میں آپ کو خوب ہو کیوشن پوچھا جائے گا بلکل دوستو ایک یونیک اور ایک جنیون کنٹینڈ دوارہ تیار کیا گیا موڈل پیپر ہے دوستو آپ کی اگزام میں ایک رام بان ایک میل کا پتر دوستو سابیت کا بلکل چوبیس کریٹ برماسٹر کنٹینڈ ہے دوستو ایسا کنٹینڈ جو رادستان کی بڑی بڑی کوچنگ سنستان آپ کو دوستو پیڑ کورس میں پروائیڈ نہیں کراتی لیکن دوستو یہاں پر اس پلیٹ فورم پر دوستو بلکل آپ کو فری اوپ کورسٹ یونیک کنٹینڈ دوستو دیکھنے کو ملتا ہے تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کس نوے موڈل پیپر کا پہلا پرسن بھائی کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو پہلا ہی پرسن بڑا گجب کا ہے پھول ڈیٹیل ایکسپلیلیسن کے ساتھ دوستو پڑھتے ہیں کسن کا سولیسن کروں گا ہم آپ کو پہلے بڑا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستو نرنجنی سمپردائی کی سنستا پر دوستو کون تھے سنت رام داس دی سنت نرنجن داس دی سنت حری داس دی یا پھر سنت رام چرن داس دی پتہ ہے دوستو ہماری اس کسن کا انصر کیا ہوگا لیکن دوستو بات ہوئے نرنجنی سمپردائی کی تو دوستو اس کے جو مکہ پہر بڑھ تک تھے وہ کون تھے سنت حری داس دی دوستو اتنے نمبر سی بلکل کریکٹر دے گا ہمارے اس کی سنستا پر کون ہے سنت حری داس دی گلتی سے نرنجن داس مت کر دینا بوشیہ میں ایسا کیسے اگزام میں پونچ لے تو دوستو گلتی مت کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو اس نرنجنی سمپردائی کی مکہ پیٹ پونچے مکہ پیٹ پونچ لے کہ رادستان میں اس کی نرنجنی سمپردائی کی مکہ پیٹ کہاں اسٹیت ہے تب دوستو آپ کو کرنا ہے گاڑا ڈیڑوانا میں گاڑا ڈیڑوانا میں دوستو اس کی مکہ پیٹ اسٹیت ہے یہ نا یہ گاڑا نامک جگہ ہے وہ دوستو ڈیڑوانا میں اسٹیت ہے تو گاڑا ڈیڑوانا میں دوستو اس کی مکہ پیٹ اسٹیت ہے نرنجنی سمپردائی کی یہ تو ہو گئی دوستو بات ہماری نرنجنی سمپردائی کی اب دوستو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں رام سنہی سمپردائی کی رام سنہی سمپردائی کی جو ایگزام کے پوائنٹ پوچھے بڑا امپورٹینٹ دوستو سمپردائی ہے دیکھیں دوستو اس رام سنہی سمپردائی کی جو پیٹ ہے نا ٹوٹل رادستان میں چار ساکھائی ہے چار پیٹ ہے دوستو اس کی جو مکھے پیٹ دوستو کہاں اسیت ہے ساپرا بیرواڑا ہے میں دوستو رام چننی سمپردائی کی مکھے پیٹ اسی تھے ساپرا بیلوارہ کی بات کرو میں جیسے حالیم دوستو جیلا بنا دیا گیا ہے اس کے مکھے سنسطہ پا کون ہے اس کی مکھے پیٹ کے مکھے سنسطہ پا کون ہے تو دوستو سنت رام چنن داس جی دوستو اس کے مکھے کیا ہے بھائی سنسطہ پاک ہے اس بات کا دیان رکھنا اس کے علاوہ دوستو اسی ساپرا بیلوارہ کا اس سمپردائی کا ایک دوستو بہت ہی فیمس اسو پرسید ہے جس کا نام ہے پھول ڈول موصو پھول ڈول موصو یہاں پہ نوٹ کرنا اگزام میں سیدھا پوچھا جاتا ہے دوستو پھول ڈول موصو کی سمپردائی کا دوستو فیمس ہے رام شنی سمپردائی کا بہت ہی زیادہ فیمس ہے دوستو پھول ڈول موصو جو ساپرا بیلوارد دوستو منائے جاتا ہے اس کے علاوہ دکھی دوستو یہ تو ہوگی اس کی مکھیں پیٹے اس کے علاوہ دوستو رادستان میں تین اور ساکہ ہیں کون کون سی ایک تو دوستو رین ہے جو ناگور میستیت ہے ایک دوستو کھیڑا پا جوتپور میستیت ہے کھیڑا پا جوتپور میں ایک دوستو سنگتھل ہے جو دوستو بی کانیر میں están beauہuj ہے سنگتھل بی کانیر وہیار دوستو ناگور یہاں پر دوستو ان کی تین اور ساکہ ہیں ہماری رادستان میں رام شنی سمپردائی کا آئیہ و دوستو آپ کا concept ٹکیلر ہو گیا ہوگا تو جندے کی میں کبھی دوستو آپ سے گلتی نہیں ہونے چاہیے نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا ہماری اسکیشن کا انصار ہوتا نمبر سی بلکل کریکٹر دے گا نیرن جنی سمپردائی کے موکے پاروڑتے کون ہے یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولڑا ہے رادستان کا کونسا کیلہ سوڑ گری کے نام سے دوستو پرشید ہے بوندی کا کیلہ جیسل میر کا کیلہ سیوانہ کا کیلہ ہے دوستو جالور کا کیلہ تو دوستو ہماری اسکیشن کا انصار کیا ہوگا سوڑ گری کے نام سے دوستو جو کیلہ پرشید ہے اسے کہتے ہیں دوستو جالور کا کیلہ بھائی اتنا نمبر دی دوستو بلکل کریکٹر دے گا ہماری اسکیشن کا انصار ہوگی اسی جالور کے کیلے کے دوستو انہ نام ہو رہے ہیں اس کو دوستو کہتے ہیں کنکا چل کنکا چل کے نام سے جانا جاتا ہے جلال آباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جلال آباد کے نام سے دوستو اس کو جانا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کو جاوالی پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جاوالی پور کے نام سے کس قلعے کو جانا جاتا ہے جو جالور کی قلعے کو اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو پوچھ لے سونگری سونگری کے نام سے کون سا قلعہ فیمس ہے تو دوستو جیسل میر کا قلعہ فیمس ہے اس میں آپ دوستو کنفیز مت ہو جانا سوانگری کے نام سے جالور کا قلعہ اور سوانگری کے نام سے دوستو جیسل میر کا قلعہ جو دوستو جسے سونال گڑ کہتے ہیں یا سونار گڑ کہتے ہیں سونار گڑ کہتے ہیں سونار گڑ کا جو قلعہ جیسل میر میں چیتے ہیں اس کو دوستو سوانگری کے نام سے بھائی جانا جاتا ہے گلتی مت کر دینا اور کس پاہڑی پر چیتے ہیں جیسل میر کا قلعہ تو دوستو تری کوٹ پاہڑی پر چیتے ہیں اس بات کا دوستو دیان رکھنا جیسے میر کا قیلہ کس پاڑی پر رشید ہے تو تری کوٹ پاڑی پر گلتیں مت کر دینا ہے اگزامی کیوشن پوچھا جاتا ہے تو آپ کو جیسا کیوشن پوچھے دوستو ویسا آپ کو آنسر کرنا ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو ایک چھوٹی بات اور دیان رکھنا اگر آپ کو پوچھ لے جالور کے قیلے کی کنجی دوستو کس قیلے کو کہا جاتا ہے جالور کے قیلے کی چابی دوستو کس قیلے کو کہا جاتا ہے تو دوستو اس سیوانہ کی دروق کو کہا جاتا ہے اس بات کا اب دیان رکھنا ہے یہ جالور کے قیلے کی کیا تھی کنجی تھی دوستو ہے نا اور یہ کہاں پر رشید ہے ورثمان میں دوستو بالوترہ جیلے میں آ چکا ہے بالوترہ جیلے میں آ چکا ہے اگر بالوترہ اپسن میں نہیں دیکھنے کو ملے تب دوستو آپ کو کرنا ہے باڑ میرے ٹھیک ہے نیشت کے still questions دیکھنے کو ملے wen سا دوستو آپ کو answer کرنا ہے نیشت question دیکھیں دوستو کیا ہوگا ay ev دوستو آپ کا concept killer ہوگیا ہوگا ہمارے question کا answer کیوں کہ دائے گا دیکھیں دیکھیں دوستو اگر میں نیشت question کی بات کرتا ہوں تو دوستو دیکھیں نیمان میں سے جیبان دوستو نام ہے ایک کيلے کا ایک توب کا ایک پھوسٹک کا یا دوستو ایک اسطار کا جیبان دوستو ایک توب کا نام ہے جو دوستو ایسیا کی سب سے بڑی توپ ہے جو ہماری جیپون میں جیگڑ درگ ہے جیگڑ درگ جہاں پر دوستو یہ استطح ہے کس کے دوارہ دوستو یہ نرمیت ہے جیوان توپ تو سوائی سوائی جے سنگھ دیتے کی دوارہ سوائی جے سنگھ دیتے نے دوستو اس جیوان درگ کا اس جیوان توپ کا دوستو نرمان کروایا تھا اس بات کا دیانکنا اور اس کی مارک سمتا کتنے ہے 32 کلومیٹر دوستو اس کی مارک سمتا ہے اس بات کا دیانکنا ایسیا کی سب سے بڑی توپ ہے ایسیا کی سب سے بڑی توپ دوستو سب سے بڑی توپ کہاں استطح ہے اس جیگڑ کے قلعے میں دوستو استطح ہے جو ہمارے جیپور دلے میں استطح ہے اتنا آپ کا دوستو کنسپٹ کلیر ہو گیا تھا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو پوچھ لیں اگر آپ کو پوچھ لیں یہاں پر نوٹ کرنا کہ گرب گنجن توپ ہے گرب گنجن توپ دوستو رادستان کے کس قلعے میں استطح ہے اگر آپ کو پوچھ لیں تو بوندی میں استطح بھائی بوندی کے ستارا گڑ کے قلعے میں دوستو یہ گرب گنجن توپ دوستو استطح ہے اس بات کا دیانکنا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو ایک کیوشن اور پوچھنا جاتا ہے کل کلہ توپ ہے سمبو بان توپ ہے اس کے علاوہ کڑک بیجلی توپ ہے کڑک بیجلی بیجلی توپ ہے نوٹ کرنا دوستو بڑا گجب کا فیٹ بتا رہا ہوں کڑک بیجلی توپ ہے اس کے علاوہ نسرت توپ ہے گبار توپ گبار گبار توپ ہے اس کے علاوہ دوستو ناغ پلی ناغ پلی توپ ہے یہ سبھی توپ دوستو کس قلعے کی پرسید توپ کے نام ہے تو دوستو جودپور میں ایک قلعہ ہے مہران گڑے مہران گڑے مہران گڑے یہ قلعے کی دوستو پرمک توپوں کے نام ہے دوستو ناک پلی اس سبھی توپ ہیں وہ دوستو جوتبور کے مہران گھڑ کیلئے میں اس سیت ہے اس بات کا دیان رکھنا آپ کو دوستو جیسا ہے کیونس پوچھیں نا ویسا دوستو آپ کو آنسر کرنا بھائی بڑا گزب کا دوستو پرسن پر اور ہمارے اس کیونس کا آنسر کیا جائے گا اتنا مر دوستو بھی بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیسٹ کیونس دیکھیں دوستو کیا ہوگا آپ کا PRosa concept killer ہوگی ہوگا آگے دیکھیں دوستو ماروارڈ کے راتھوڈ ونس کا جو سنستاف ہے کہ وہ دوستو کون تھا رب جودہ بکا راو شوڑا ہمارے دوستو اس کیونس کا انسر بتائی کیا ہوگا ماروارڈ کی راتھوڈ ہیں پرسن سنستاف ہے کہ وہ کونڈا ہے تو دوستو اتنا نمبر c بلکل کریکٹ ہو دیگا جو راو شوڑا ہے نا یہ دور دوستو ماروارڈ کی راتھوڑ بنس کا سنسطہ پکتا بیکہ نے ارکے راتھوڑوں کا سنسطہ پک کون تھا تو راو بیکہ راو بیکہ دوستو بیکہ نے ارکے راتھوڑوں کا سنسطہ پکتا اور راو جودہ دوستو اس نے جوتھپور کی اسطاب نہ کی تھی کب کی تھی تو مئی دوستو مئی چودہ سو اٹھیشی میں دوستو اس نے جوتھپور کی اسطاب نہ کی تھی اس بات کا دیان لکھنا مئی چودہ سو اٹھیشی میں سوری سوری بھائی چودہ سو گن سٹ میں دوستو اس نے جوتپور کی استابنہ کی تھی راو جوتا نے اس بات کا دوستو دیان لکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کیسے یہ پوچھ لیں کہ جوتپور کے راٹھوڑا کا پرتھم جوتپور کے راٹھوڑا کا پرتھم پرتھاپی ساسک کون سا تھا پرتھاپی ساسک دوستو کون سا تھا تم نام آتا ہے دوستو راو چوڑا کا راو چوڑا جوتپور کے راٹھوڑا کا پر تھم پر تاپیس آ سکتا اس بات کا دیان نکنا اگر پوچھ لے کہ جوتپور نگر کی اسطابنہ کسی نے کی تو راو جودہ نے کی مئی چودہ سو گنھ سٹھ میں اگر آپ کو پوچھ لے کہ ماروار کی راٹھوڑا کا سنستہ پر کون ہے تو راو سیوائی تینوں کیوشن دوستو الگ الگ ہے اس بات کا دیان نکنا راو بیکا کی بات کرو تو دوستو اس نے بیکا نیر کی راٹھوڑا کا سنستہ پر کہتا ہے اور اسی نے دوستو بیکا نیر نگر کی اسطابنہ کی تھی اکشہ ترتیا کی تین رادستان میں کس سیر کی اسطابنہ اکشہ ترتیا کی تین ہوئی تھی تو بیکا نیر کی اسطابنہ کی تھی بھائی چودہ سو اٹھے سیوائی میں اس راو بیکا نے دوستو اس بات کا دیان نکنا چودہ سو اٹھے سیوائی میں دوستو بیکا نیر کی اسطابنہ کی تھی اکشہ ترتیا کی تین راب بیکہ نے اور دوستو اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دوستو بیکہ نے یہ سیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اتھر نمبر دوستو ہماری اس کیوشن کا انصار کیا ہو جائے گا اتھر نمبر دوستو سی بالکل کریکٹر دائے گا آئیے دوستو آپ کا کنسپٹ کلر ہو گیا ہوگا نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو بہت ہی گجب کا پرسن ہے بھائی کیا بولا ہے اکھر نے مارحنا پرتاب کو دوستو سمجھانے کے لئے پرثم سندیس واہ کی روپ میں دوستو کسے بھیجا تھا مان سنگھ کو بارمل کو کمال کھان کو یا جلال کھان کو دیکھیں ٹوٹل دوستو چار جنوں کو ایک ششٹ منڈل کے روپ میں دوستو کرم کے انصار بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے مطلب پہلے تو جائے گا اس کے بعد میں وہ جائے گا اس کے بعد میں وہ جائے گا ایسے دوستو کرم سے بھیجا گیا تھا چار جنوں کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو کسے بیجا تھا اکوان نے مارانہ پرطاب کو سمجھانے کے لئے کہ تُو میری عدینتہ سبکار کر لے ایسا دوستو سمجھانے کے لئے کسے بیجا تھا تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا وہ چار جنوں کا ماں آپ کو نام بتا دیتا ہوں بھائی سب سے پہلے بیجا تھا دوستو جلال خان کو جلال خان کو دوستو بیجا گیا تھا سب سے پہلے کب بیجا گیا تھا تو دوستو اگست یہاں پہ نوٹ کنا date بھی بڑی important date exam میں پہنچ جاتے ہیں اگست 1500 دوستو اگست 1532 میں دوستو اس جلال کھان کو بیجا گیا تھا سب سے پہلے اس کے بعد میں دوستو اس مان سنگھ کو بیجا گیا دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا مان سنگھ یہ دوستو ایک نمبر پہ آجائے گا جلال کھان دوسرے نمبر پہ مان سنگھ کو بیجا گیا اس کو دوستو جون 1513 میں بیجا گیا جون 1513 میں دوستو اس کو بیجا گیا اس کے دوارے دوستو مان سنگھ نے بھی دوستو مانان پرتاب کو سمجھانے میں دوستو ایسا پل رہا تھا اس کے بعد دوستو اس بارمل کو بیجا گیا بارمل کو کب بیجا گیا تو اکٹومر دوستو اکٹومر 1513 کو دوستو بارمل کو بیجا گیا یہ بھی دوستو ایسا پل رہا مانان پرتاب کو سمجھانے میں اس کے بعد دوستو سب سے لاشت میں بیڑا گیا تھا ٹوٹرمل جاتا تو دوستو چار جنوں کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے جلال خان مان سنگھ بارمل اور ٹوٹرمل یہ دوستو یاد رکھنا پرثم سندیس واقعی روپ میں دوستو جلال خان کو بیدا گئے تھا اترہم اور دوستو ڈی بلکل کریکٹر دے گا آئیے اب دوست آپ کا کنسپٹ کلر ہو گیا ہوگا دوستو میں دعوے ایک ساتھ بولا ہوں اگر آپ دوستو اس ہماری رادستان پسو دوستو سبھی موڈل پر دوستو اگر آپ کی ایکزام تک آپ دوستو کنٹینو دیکھتے ہو نا تو دوستو آپ کی قسمت کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ کی سیلیکشن کو روک لے آپ دوستو پرثم بار میں اپنا دوستو سیلیکشن بھائی سون ریشید کرو گے دوستو آپ کو دعوے ایک ساتھ بتا رہا ہوں بہت تھی بہترین کنٹینٹ ایسا کنٹینٹ جو رادستان کی بڑی بڑی کوچنگ سنسان دوستو آپ کو پیڈ کورس میں پروائیڈ نکراتی بلکل دوستو اوٹھینٹنگ چوبیس کریڈ برماسٹر کنٹینٹ اس پلیٹ فورم پر آپ کو بلکل پریوپ کورس دوستو دیکھرے کو ملتا ہے آپ کا پھرتم انتہ ہے چینل کو ضرور سبسکرائبر کر دینا چلے دوستو دیکھتے ہیں نیشٹ کیوشن کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کیوشن ہے گلونڈ سبیتا کی جو افسد ہے وہ دوستو کس یکی ہے تامبر پرسطر یکی ہے لوہایگین پرسطر یکین مردباد یکین ہے گلونڈ سبیتا دوستو تامبر یگین سبیتا ہے اس بات کا دیان رکھنا ہماری اس کیوشن کا انصر اُت نمبر ایک بالکل کریکٹر دے گا گلونڈ سبیتا تامبر یگین سبیتا ہے رادستان میں تامبر یگین سبیتا ہے کون کونسے ہے تو دوستو نوٹ کا نا گنیسور سبیتا گنے سور سبیتا جیسے تامر یوگین سبیتا کی جنرینی کہا جاتا ہے آہاڑ سبیتا جیسے تامر وطی نگری کہا جاتا ہے بالا تھل سبیتا بالا تھل سبیتا یہ بھی دوستو کہہوائی تامر یوگین سبیتا یہ ہے اور دوستو ہماری گلونڈ سبیتا بھی تامر یوگین سبیتا ہے اس لئے اتناور ایک بالکل کریکٹر دائیں گلونڈ سبیتا کہاں استیتا ہے تو دوستو یہ راد سمندھ میں استیتا ہے کون سی ندی کے کنارے سیتا ہے تو آواز نہیں آرہی کیا ایک منٹ اس بات کا دیان لکھنا اس کا اتخارن کس نے کہتا تو دوستو بی بی لان نے کہتا بی بی لان نے دوستو اس کا اتخارن کہتا اس بات کا بھی دیان لکھنا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو گلونڈ سبیتا اگر ہم اپناموں کی بات کریں تو اس کے دو اپنام ہیں گلونڈ سبیتا کو بگوان پورا سبیتا بھی کہتا ہے بگوان پورا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو دوستو موڑیا مگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس تانیہ باسا میں گلونڈ سبیتا کو موڑیا مگری کہا جاتا ہے اس بات کا دیان لکھنا دوستو دونوں کیسن الگ الگ ہے گلونڈ سبیتا کو بگوان پورا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسطانے باسامی گلونڈ سبیتا کو موڑیا مگری کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دونوں کوشن دوستو الگ الگ ہے جیسا آپ کو کوشن پوچھے ویسا دوستو آپ کو آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو میشت کیوشن کے ہم چرچہ کرتے ہیں بھائی کیا بولڈ ہے بہتی گزب کا پرسن ہے مونڈیاری کھیات میں دوستو کس راجبنس کا اتیاس ہے مونڈیاری کھیات کس راجبنس سے دوستو سمجھن دیتا ہے میوار کی سی سوڈیا راجبنس سے شیروعی کی چوہان سے ماروار کی راجبنس سے دوستو بھوندی کے ہڑا چوہانوں سے باتائیں دوستو کیا ہوگا مونڈیاری کھیات دوستو یہاں پر نوٹ کرنا یہ دوستو ماروار کی راجبنس سے سمجھن دیتا ہے اگر دوستو آپ کو پوچھ لے دیال داسری کھیات دیال داسری کھیات دوستو را دستان کی کس رادون سے سمجھ دیتے ہے تو دوستو بی کانیر کے را ٹھوڑوں سے سمجھ دیتے ہیں بی کانیر کے را ٹھوڑوں کا اتیاbang ہے دوستو دیال داسری کھیات میں اِس کے علاوہ دیکھیں دوستو اگر آپ کو پونچ لیں جو ویر وینوت غرنث ہے ایک غرنث ہے دوستو ویر وینوت ہے جو کبھی را شامال داس دوارہ دوستو رچیت ہے ویر وینوت غرنث ہے اس گرند میں دوستو کس راجے کا اتیاز کا اولے کا ہے تو دوستو میوار کے راجے کا میوار راجے کے اتیاز کا اولے کا دوستو اس بات کا دیار نکنا مطلب میوار کے سیسودیاں کا اولے کا ویر ونود نامک گرند میں اس کے علاوہ دیکھیں دوستو ایک گرند اور ہے جو سوریہ مل سوریہ مل آواز نہیں آ رہی پھر سے آواز نہیں آ رہی شروع دوستو تھوڑا سا ٹیکنیکل پرو ٹیکنیکل ایرے آ گیا دوستو سوریا مل میسرن دوارہ دوستو کونسی رچنا رچیتا ہے once باس کر دوستو once baskar اس میں دوستو اس گرنطھ میں کس راجے کی اتیاز کا uleg ہے تو دوستو بوندی راجے کی اتیاز کا uleg ہے بوندی راجے کی اتیاز کا دوستو uleg hello once baskar نامق�니다 جو سوریا ملک کی دوارا دوستو رچی تھے اس بات کا دوستو دیکھنا جیسا آپ کو quitean پوچھے ویسا آپ کو انسر کرنا ہے دوستو بونڈی راجے کی اتیاز کا وننک ہے ٹھیک ہے next question دیکھیں دوستو کیا ہوگا ہماری اس کیوشن کا انصر بتائی دوستو کیا ہوگا اتنا مر دوستو سی بلکل کریکٹر دائے گا مونڈیاری کھیا دوستو میوارڈ کے ماروارڈ کے راتھوڑ بانس سے سمان دیتا ہے نیشٹ کیوشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو نیمہ لکھیت میں سے کسی مطس سنگ کا راج پرمگ دوستو نیوکت کیا گیا تھا الور کے مارادوں کو دولپور کے مارادوں کو دوستو کرولی کے مارادوں کو بات ہو رہی ہیں دوستو راجتہان ایک اکریڈ کے پر ثوم پرальном Pues دوستو 18 مارچ 1938 کو دوستو ایک اکریڈ ہوا تھا راجتہان کا پر ثوم چرن کا اٹھک ہے اس پر ثوم چرن میں راجتہان کی چار یاسیتوں کو سامل کیا گیا البر برد پور دولپور اور کرولی دوستو ٹھیک ہے دولپور کرولی البر برد پور کرولی اور دولپور tier بھی شیڈی کو دوستو سامل کیا گیا تھا چار یاسیتوں کو اور چار یہیسے تو سامل کرے کہ اس کا راچ پرمم اس سے بنائے گیا تھا دولپر کے ساسک دوستو اُتھا نمبر دوستو بی بالکل کررکٹر دے گا دولپر کے ساسک کون تھا اُدھیبان سنگھو دوستو متح سنگھا راچ پرمغ نکت کیا گیا تھا اس بات کا دیان نہ اگر دوستو آپ کو پوچھیں متح سنگھا پردان منتری کسی بنائے گیا تھا تو صوبہ رام کمہ آدھت کو صوبہ رام کمہ آدھت کو دوستو متحسنگ کا کیا بنائے گیا تھا پردان منتری بنائے گیا تھا اور دوستو اس کے علاوہ ماتحسنگہ ہی کیوں رکھا گیا ہے کس کی سپاریس پر رکھا گیا تھا متحسنگہ سپاریس پر راستان کے پرخخش رکھا گیا تھا یہ دیان پھلتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو اس ماتحسنگہ ادھ گھار پھلتا کہ تاکوں تھا تو دوستو اینوی گوڑ گل کا نام آتا ہے دوستو اور کہاں پر دوستو اس کا اُدھگا اٹھن ہوا تھا تو دوستو نوٹ کرنا بارت پور کے لوہا گھڑ کے کھیلے میں بارت پور کے لوہا گھڑ کے کھیلے میں دوستو مچھ سنگ کا اُدھگا اٹھن ہوا تھا اس بات کا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہمارے دوستو اس کیوشن کا انصر کیا ہو جائے گا اُدھگا نمبر دوستو بھی بلکل کریکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ دیکھیں دوستو کچھ ایمپورٹینٹ فیکٹ آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں دوستو پرثم چرن راستانے کی کرن کا پرثم چرن مچھ سنگ اور دوسرے چرن ان دونوں کا اُدھگا اٹھن دوستو کس نے کہا تھا اینوی گوڑ گل نے کہا تھا تیسرے چرن کا اُدھگا اٹھن کہا تھا پندی جوالہ نیرون میں پندی جوالہ نیرون میں جس میں دوستو اس تیسرے چرن میں کیول اور کیول دوستو اُدھگا پور ریاست کو سامل کیا گیا تھا اور چوتھے چرن کا اُدھگا اٹھن کیا تھا دوستو پندی سردار والا بھائی پٹین نے سردار والا بھائی پٹین نے والا بھائی پٹین نے دوستو اس چوتھے چرن کا کیا کیا تھا اُدھگا اٹھن کیا تھا ٹھیک ہے اس چوتھے چرن کا اُدھگا اٹھن کیا تھا دوستو اس میں چار بڑی ریاستوں کو سامل کیا گیا تھا کونسی چار بڑی ریاستو کو سامل کیا گیا تھا جیپور نوٹ کرنا دوستو بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جیپور جودپور بی کانر اور جیسل میر کب سامل کیا گیا تھا دوستو چوتھے چلن میں تیس مارچ گنیسو گنچاس کو تیس مارچ گنیسو گنچاس کو جب دوستو اس چوتھے چلن میں چار بڑی ریاستو کو سامل کیا گیا سردار والاوائی پٹیل نے دوستو اس کا اوڈگاٹن کیا تو دوستو اسی چار بڑی ریاستوں کو سامل کرنے کی اپلکس میں پرتیبستیس مارت کو راجستان دیوست بنایا جاتا ہے دوستو کتنا گھجب کا پھیکٹا ہے آئیے اب دوست آپ کا کنسپٹ کلر ہو گیا ہوگا ہمارے اسکیوشن کانسل دولپور کے مارد ادھے باز سنگھ کو مچت سنگھ کا دوستو راجپور مک بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نیشٹ کسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو کیا بولا ہے اہیر واتی اور میواتی بولیا کس چھتر میں بولی جاتی ہے تو دوستو یہ تو ہماری کوٹ پوٹلی اور دوستو الور کے آس پاس کا جو چھتر ہے اس میں دوستو یہ اہیر واتی اور میواتی بولیا بولی جاتی ہے تو دوستو اسکیوشن کانسل ہو جائے گا ہمارا اتر پوروی راجستان ٹھیک ہے اتر نمبر سی دوستو بلکل کریکٹ ہو جائے گا بھائی نیشٹ کسن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو جو نیشٹ کسن ہے ایک منٹ بھائی آج دوستو تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی ایرار آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو جامبو جی جہاں پہر وچن دیتے تھے وحیستان کیا کہلاتا تھا ستاری سبد وانیا دوستو شیل جامبو جی دوستو جامبو جی سنت جامبو جی کو کہتے ہیں وشنوی سمپردائی کے مکھیا پرورت کے وشنوی سمپردائی کے وشنوی سمپردائی اس کے مکھیا پہر وچن دیتے تھے وحیستان دوستو ستاری کہلاتا ہے اوٹر نمبر دوستو ایک بالکل کریکٹر ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا مقام مقام دوستو ایک استان ہے مقام کس کے لئے پرشید ہے اس میں آپسن ملے گا جینیوں کے لئے پرشید ہے یا دوستو اوپسن میں ملے گا آپ کو وشنویوں کے لئے پرشید ہے تو دوستو یہاں پر نوٹ کرنا ہے مقام وشنوی سمپردائی کے لئے اس بات کا دوستو دیان نکھنا مقام تالوہ نوخہ بکانیر میں دوستو اس کی کیا ہے مکہ پیٹ اس جتے تھے اس بات کا دوستو دیان نکھنا وشنوی سمپردائی کے ٹھیک ہے آپ کو جیسا ہے ویسا آپ کو آنسر کرنا ہے ہماری اس وشن کا آنسر اتنا بر ایک بالکل کریکٹے ہو جائے گا رادستان کی پہلی مہیلہ پائیلیٹ کون ہے کلپنا چاولہ پرتیبہ پونیا پیدیا سرمائے نمبر تابٹ تو دوستو رادستان کی جو پہلی مہیلہ پائیلیٹ ہے وہ دوستو نمبر تابٹا ہے اتنا بر دی بالکل کریکٹے ہو جائے گا نیشٹ کشن دیکھیں دوستو کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو چھگن بین نے اپنے سرو دیگتی ویڈیو کے لئے رازستان کا کونسا چھتر چونا چگن بین کون تھی دوستو بڑی گجب کونسا کی دوستو یہ نیتا رہی ہے اور دوستو اس کا سمند ہے ہمارے جوتپور کے کھیچن سے اور اسی جوتپور کے کھیچن گاہوں کے دوستو ایک پکسی فیمس ہے دوستو کونسا کورجا پکسی فیمس ہے دوستو کورجا پکسی اس بات کا دیان لکھنا اسی کھیچن گاہوں کو اور چگن بین کون تھی تو رازستان کی پرemplہ مہیلا سرپنچ بھی رہی ہے پرثم مہیلا سرپنچ کونتی چھگن بین دوستو اس بات کا دعا دیکھنا مہیلا سرپنچ دوستو کونتی چھگن بین ہی تھی جس کا سمجھ جوتپور کے کھیچن گاؤں سے ہے دوستو تو اتر نمبر سی بلکل کر رکھتے دے گا نیشت کشن دیکھیں دوستو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں دوستو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے اس کے لئے دوستو ماں پیچھ آتا ہوں آج تھوڑا ٹیکنیکل ایرہ رہا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو نیشت کشن 18 اپریل 1938 کو سویکت رازتان کا اودگاہ تھن کس نے کیا ابھی دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرے چلانے میں دوستو کیول اور کیول اودیہ پوریا میوار ریاست پر کو ملائے گئے تھا تیسرے چلانے کی بات ہو رہی ہے 18 اپریل 1948 کو اس کا اودگاہ تھن کس نے کیا میں نے آپ کو بتایا تھا پنڈی جوالا نیرو نے دوستو تیسرے چلانے کا اودگاہ تھن کئے تھا اور دوستو یہاں پر دیکھ لیجائے آپ کے سامنے دوستو پرتیکس پر نیشت نے ہے دوستو میں اس لئے بتاتا ہوں جو کیوں سے دوستو میں بول رہا ہوں ہر بات دوستو رازتان کے رمجل چین مردورہ پہنچے گئے بھائی اتنا مر بی دوستو بلکل کریکٹ دے گا سردار واللوائے پٹین نے دوستو ایسا مردورہ تیس مردورہ پہنچے گئے دوستو کیا ہوا گیا یہاں پر دیکھیں دوستو میں نیشت کی بات کرتا ہوں سنگٹت کرنے والا رازتان میں رادستان سیوہ سنگ ہارتی کی ساکہ کا پرمونگ نیتا دوستو کون سا تھا کیوں سن کو دوبارہ پڑھئیے بغیرد کسان آندولن کو سنگٹت کرنے والا رادستان سیوہ سنگ ہارتی ساکہ کا مکھے نیتا کون سا تھا بھائی ہارتی میں تو ایک ہی نیتا تھا نئینورام سرما اسی نے دوستو ہارتی پردہ بندل کی اسطابنہ کی تھی نئینورام سرما نے اور یہی دوستو ہارتی ساکہ کا پرمونگ نیتا تھا دوستو کیا ہو جائے گا ڈی بلکل کریکٹ دے گا یہاں پر دیکھیں دوستو اگر میں بات کروں ویجے سنگھ پاہتی کی اس کا مون نام دوستو ایکزام میں سیدھا پوچھا جاتا ہے دوستو کون تھا بھوپ سنگھ گوجر دوستو اس ویجے سنگھ پاہتی کا مون نام تھا بھوپ سنگھ گوجر اس کا دوستو مکھے سمند رہا ہے بجولیا کسان آندولن سے بجولیا کسان آندولن کیا کیا تھا دوستو اینٹری کی تھی بجولیا کسان آندولن میں اگر آپ کو پوچھے ایرادستان میں کسان آندولن کا جنک کسے کہا جاتا ہے تو ویجے سنگھ پاہتی کو کہا جاتا ہے اگر آپ کو پوچھے لیں بجولیا کسان آندولن کا جنک کسے کہا جاتا ہے تب دوستو آپ کو کنا ہے سادو سیتہ رامداز کو بجولیا کسان آندولن کا جنک کہا جاتا ہے سیتہ رامداز کو ٹھیک ہے آپ کو دوستو جیسا کیوشن پوچھیں وینسا آپ کو آنسر کرنا ہے دوستو کنفیوز بھائی نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اتنا نمبر بی بلکل کریکٹر دے گا ہماری اس کیوشن کا آنسر اتنا نمبر دی سوری بی نہیں دی ٹھیک ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہے تب تک لئے ملتے ہیں دوستو نشٹ کسی کلاس میں یہ تھا دوستو آج کا موڈل پیپر نوہ دوستو دوستو آج کے لئے موڈل پیپر دوستو ایک دم پھول ڈیٹیل ایکسپولینسن کے ساتھ دوستو آپ کو کمپلیٹ کرا سکا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دوستو ویڈیو کے اندر میں لنک دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکس میں جا کر دوستو آپ ضرور دیکھ لینا چینل دوستو اگر آپ کو اچھا لگ ہو تو دوستو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا تب تک لئے دوستو جائن جائبار تینکیو ملتے ہیں نیکسٹ کسی کلاس میں جلدی